موسیقی زندگی بدلاو کا ہی نام ہے پہلے سکول کی پڑھائی پھر کالج کی اور پھر تلاش روزگار کی روزگار کی اس کشمکش کو آسان بنانے کے لیے سرکار کی یوجنائیں کافی حد تک مددگار ثابت ہو رہی ہیں ایسی ہی ایک یوجنہ ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنہ کوشل بھارت کشل بھارت اس نارے کے ساتھ پردھان منتری بنتے ہی شری نریندر موڈی نے جس یوجنہ کا سپنا سنجویا وہ بہت حد تک اب حقیقت کے دھراتل پر دکھنے لگی ہے اس سرکاری یوجنہ کا ایک ہی اددش ہے کم پڑے لکھے بیروزگار یوک یوتیوں کو سکلفل بنانا یعنی دیش سکل انڈیا کی راہ پر آگے بھڑ چلے اور جیون میں کچھ الگ کر گزرنے کا سپنا دیکھنے والے گریب یوک یوتیاں اپنے ماں باپ کے بڑاپے کی لاتھی بن سکیں اس امید کے ساتھ اب وہ اس سپنے کی حقیقت کو جینے لگے ہیں اس سپنے کو حقیقت کا عملی جامع پینانے کے لیے کئی نئے انٹرپرنور موڈی جی کی سکل انڈیا کے سپنے کے ساتھ ہی بنے اور ان کے اس سکل انڈیا کے رت کو ہانکنے کے لیے اجے پانڈے جیسے لوگوں نے سارتھی کی بھومی کا نبھانے کا بیڑا اٹھایا اور جنم ہوا مسکان کا اب یہ مسکان نوجوان چہروں پر دکھنے لگی ہے فرسٹ آل میں ہمارے پردان منتی جی کا تھینکیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سر ان کی وجہ سے یہ جو ہماری پی ایم کے وائی کوشن لیوی کیاسی ہو جانا چل رہی ہے سر اور مسکان کو بھی ہم تھینکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سر ہمیں فری اف کوشٹ یہ کوشٹ سکھنے کو مل رہا ہے پی ایم کے وائی کی طرف سے مسکان کی طرف سے دور ٹو دور جا کر انہوں نے بتایا کی ہمارے پانچ کورس ہے مطلب اور ٹیچرز ہمیں آپ لوگ کو شکشہ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آئیے ٹرائے کیجئے اور فری میں مطلب پڑھایا جائے گا فیس کا یہاں کچھ بھی پروسس کچھ ہے ہی نہیں ان لوگوں نے ہمیں سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں سب کچھ فری اف کوسٹ ہے تو ہمیں ایسا لگا تھا کہ فری اف کوسٹ ہے تو یہ لوگ اپنی محنت کچھ زیادہ نہیں کریں گے اجائے پانڈے سر جی انہوں نے اتنا اپنا سٹرگل یہاں لگایا اتنی میند کیا اور مسکان کی وجہ سے ہمیں جو ہم یہاں کھڑے ہیں بول پا رہے ہیں تو وہ مسکان کی وجہ سے مسکان بہت اچھا کام کر رہا ہم کو سارے بچوں کو ساری فیسلیٹی ملی ہوئے اچھے طریقے سے کر رہا ہے کوئی فیس وغیرہ نہیں دے رہے ہیں مسکان جو ہمیں پڑھا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے یوں سرے رہا چلتے ہمیں بھی خیال آیا کیوں نہ ہر گلی نکڑ پر لگی موڈی جی کے سکل انڈیا کے پوسٹروں اور تصویروں کے پیچھے کی حقیقت سے آپ کو بھی روبرو کرائیں اور ہم جا پہنچے پشٹمی دلی کے نانگلوئی علاقے میں یوں تو یہ علاقہ ملی جلی آبادی والا وہ چھیتر ہے جہاں آپ کو کسی بھی سرکاری یوجنہ کی حقیقت سمجھنے کی جمین تلاشنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ہماری تلاش بہت جلد ختم ہوئی جب ہمیں مسکان نام کے ایک سینٹر پر موڈی جی کے سکل انڈیا کی ٹریننگ کا اشتہار دکھا جو دوسرا کورس ہے جو بہت پاپولر ہے خاص طرف مہلائیں اس کورس کے لیے سب سے زیادہ opt کر رہی ہیں اس کورس کا نام ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میک اپ آٹیس تو میک اپ آٹیس جو ہے وہ سب سے زیادہ option بہتر option مانا جارہا ہے مہلائوں کے لیے سٹارٹنگ میں جب وہ آتے ہیں تو ان کو یہی queries ہوتی ہے کہ میک اپ کیا ہے میک اپ کیوں کرتے ہیں کیا کیا ہماری trade میں ایسی کیا کیا quality ہے جس سے آگے چل کے ہم اپنا future بنائیں تو پہلے تو کچھ دنوں تک تو ہم کو بریفنگ دینی پڑتی ہے کی میک اپ کا مطلب یہ ہے اس کو اس کے آگے پھر آپ اپنا کیا بھوشے بنا سکتے ہیں میرے لئے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملائے بکوز میں middle class family سے ہوں تو میں اتنا نہیں کر سکتی کہ میرے family کسی private course کو مطلب permission دے تو یہ میرے لئے free of course بھی ہے اور میرے لئے بہت اچھا اس سینٹر میں داخل ہوتے ہی ہماری سب سے پہلی ملاقات ہوئی یہاں کی فیکیلٹی سے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ موڈی جی کے روزگار کے سپنوں کو حقیقت کے پنکھ لگانے کی کوشش میں جھٹے ہیں اسسری سکلز ہے بچوں کے انٹرویو کے لیے اور بھی چیزیں جو ان کو بولنے کے لیے جروری ہوتی ہے جو انٹرویو کے لیے جروری ہوتی ہے ہم ان کو کراتے ہیں میرے ہیجیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی تھی کونفیننٹ لیول ایک دم لو تھا یہاں پہ آنے کے بعد میرا کونفیننٹ لیول ہائی ہو چکا ہے ان سے بات کرنے کے بعد ہماری اتسکتہ اس یوجنا کو لے کر اور بڑھنے لگی اور ہم نے تیہ کیا کہ ہم اپنے اس سفر کو تبھی مکمل مانیں گے جب ہم موڈی جی کی پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے ہر ایک پہلو سے آپ کو رو برو کرا دیں گے یہ کورس بیسیکلی اینیمیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اینیمیشن میں کچھ بیٹر کر پانے کے لیے یہ کورس کرایا جاتا ہے اور بچے اپنے کو اور بہتر طریقے سے گروہ کریں اس کے لیے یہ سپیشلائز کورس ہے سر یہ اینیمیشن ہے 3D گرافکس کورس ہوتے ہیں سر سر آپ جو دیکھ سکتے ہو وہ بنا سکتے ہو جی سر پہلے ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کے بارے میں نالیج نہیں تھی مجھے توفٹ ویئر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا نہ کوئی جانکاری تھی تو یہاں آ کر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ادھر کیا کہتے کون تھے کورت ہوتے پہلے تو ہمیں یہ اینیمیشن کورس یہ ہار لگتا تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہمیں لگنے لگا کہ موڈی ڈی کا ہر نوجوان یوہ کو روزگار دلانے کا سپنا کافی حد تک حقیقت کی شکل اختیار کرنے لگا ہے یوہوں کا اتصا اپنی کہانی خود بیان کر رہا تھا میں جس لیب میں ہوں یہاں ساؤنڈ ایڈیٹنگ کا کورس کرایا جاتا ہے میں اپنے کیمرمن سے ہمیشہ پوچھتا ہوں جب بھی ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ بیٹا ساؤنڈ ٹھیک ہرہا ہے کیا ساؤنڈ پوری طریقے سے ریکارڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہم کو کوئی دکت تو نہیں آ رہی تو بچوں نے کیا سیکھا اور وہ ہمیں کیا سیکھا سکتے ہیں یا کچھ پریکٹیکلی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تو آئیے بچوں سے ہی جانتے ہیں بیسیکلی دس کورس is all about ساؤنڈ ایڈیٹنگ مکسنگ and all پی ایم نریندر موڈی is also promoting دیجیٹل انڈیا so دس کورس very much helps in that case یہ جو میں کورس کر رہا ہوں ساؤنڈ ایڈیٹنگ کا کورس کر رہا ہوں اس کا جو پہلے سر آلڈرز جو ساوٹ ویر تھا وہ ساونڈ بود تھا اور اب جو موڈن ساوٹ ویر ہے ایڈ اوپ آڈیشن سی ایس سکس اس پہ ہمیں کام کرنا سکھا رہا ہے میں بہت سو باکشالی فیل کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک موقع ملا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ان کو یہاں سے پلیٹ فارم مل پائے گا جس سے مطلب وہ اپنا آگے گا راستہ تیہ کر سکتا ہے چوہا ہوتا ہے کہ باروی کے بعد جو middle class family کے بچے ہوتے ہیں وہ ادھر بٹکتے رہتے ہیں کبھی مہنگیں مہنگیں کورس میں یوں تو اکثر ایسے آروپ لگائے جاتے ہیں کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے بنائے جانے والی سرکاری یوجنائیں انت میں آتے آتے سرکاری بابوں کی پرانی علماریوں میں دم توڑ دیتی ہیں لیکن اس یوجنہ کی تصویر کچھ الگ نظر آ رہی ہے مجھے میوزک میں سٹارٹنگ سے ہی بہت زیادہ میں چھاتی تھی میوزک کے لیے لیکن وہ چیز نہیں تھی گھر والے نہیں پروائیٹ کر پائے اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں پہ آ کے کورس کروں یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگا مجھے کچھ سیکھنے کو ملا جتنا زیادہ ہم موڈی جی کے اس سپنے کے قریب آتے گئے اتنا ہی ہماری اتسکتہ بڑھنے لگی ہمیں معلوم ہوا اتنا ہوا کی موسکان نام کی یہ سنستہ دیش بھر میں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنہ کو لے کر دو سو سے ادھک سینٹرز چلا رہی ہے تو ہم نے تیہ کیا کہ ہم ان کے ان ٹریننگ سینٹرز کے مادھیم سے اس یوجنہ کو اور بہتر دھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سکل انڈیا کوشل بھارت کشل بھارت کو جاننے کا ہمارا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا فلحال ازازت دیں میں کیمرمن پریہ گویل کے ساتھ امیت ملوترا ایف اینائی نیوز بیرو